لاہور پریس کلب میں معروف شائر و مصنف نون این سابر کے عزاز میں ایک تقریب کا انعقاد لاہور پریس کلب کی لیٹریری کمیٹی نے کیا جس میں مہمان خصوصی ڈاکٹر سادت سعید ڈاکٹر افتخار بخاری ڈاکٹر کبل فروز فراست بخاری کے علاوہ دیگر شائر حضرات نے بھی شرکت کی اس موقع پر معروف شائر نون این سابر نے اپنے خیالات کا اظہار ایک نظم کے ذریعے کیا بہت عزیز نظم ہے انوان ہے دسمبر دسمبر پہلے جیسا ہے کہ اب کچھ فرق ہے جانا دسمبر پہلے جیسا ہے کہ اب کچھ فرق ہے جانا بتاؤ تو وہ پہلی سی خشبویں ہیں اس کے دامن میں دسمبر پہلے جیسا ہے کہ اب کچھ فرق ہے جانا بتاؤ تو سہی بتاؤ تو وہ پہلی سی خشبویں ہیں اس کے دامن میں وہ پہلی سی سرشاری تیری آگوش میں آ کر وہ پہلی سی ترم کوئی ایک دوجہ کو پانے کی وہی جذبوں کی رنجمسی لباسوں کی وہ چلمنسی ہواؤں کی وہ سرگوشی وہ جادوی سی ساتوں کا منصر یاد ہے تم کو وہ تازہ کومپنوں کا اس قدر مہربان ہونا وہ تازہ کومپنوں کا اس قدر مہربان ہونا میرا تم سے وفا کرنا شجید میرا تم سے وفا کرنا تیرا مجھ سے جفا کرنا مگر پھر بھول جانا کہ کوئی تم پہ بھی مرتا تھا میرا تم سے وفا کرنا تیرا مجھ سے جفا کرنا مگر پھر بھول جانا کہ کوئی تم پہ بھی مرتا تھا بتاؤ سوچ کر جانا دسمبر پہلے جیسا ہے تقریب کے آخر میں ممار خصوصی ڈاکٹر سعادت سعید نے بھی خطاب کیا انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے اشرف کہا گیا اور اشرف اس لحاظ سے کہ مخلوقات تو ساری ہیں جو خدا نے پیدا کی لیکن سب سے افضل اور اشرف ان میں سے انسان ہیں اور جیسا کہ کہا گیا کہ بچی سے حضرت آدم کی تقریب کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح ہوں ہمارے اندر جو روح ہے وہ نور ہے جو خدا کا نور ہے اس کا ایک جوزت ہے سبحانہ ہم اسے بھی نہیں پاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی وہی وسطیں ہیں جو وسطیں خدا کی ہیں تو اس لیے وہ شاعر اور عدیب جو حاجزی اور انکسار نمزائرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں پائے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک دروس بات ہے یہی ایک سچ ہے جیسا میر نے کہا کہ رہی نہ دھوٹا میرے دل میں داستہ میری نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زبان ہوئی یہ تو کارئین کا آل ہے کہ شاعر کی ہی جبان نہیں سمجھ سکتے اور وہ جو صحیفے آئے ہیں ان میں جو کچھ رقم ہے اسے ہم کب سمجھ سکتے ہیں یہ کئی شریں ان کی روز اور ہو رہی ہیں ورنہ ایک ہی شرہ سے کام چل جاتا مانی کا تائین ہو جاتا کہ ان میں مانی بس یہ ہے لیکن جون جون سائنس ترقی کر رہی ہے حجربہ جو ہے انسان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ جو قرآن پاک کا حرم ہے اس پر اور زیادہ یقین پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی عام ہے جتنا کہ جس زمانے میں یہ قرآن اتارا گیا تھا اس زمانے میں عام ہے ایک خاتم نبی جن جو بات کی گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دانش آسمان سے نہیں آئے گا آسمان سے دانش جو آنی کی وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس دانش کو چیئتے ہیں اور اس دانش کی شرح جو اپنے عمال چھے کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سب کے سامنے ہیں بہت ہی اندہ دو کی نگاروں نے بھی اور خود سابر صاحب نے اس گفتور کے بعد مجھے سوچنا پڑھ رہا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے اس لیے کہ جو بنیادی باتیں تین وہ انہوں نے کہنے ہیں شاعری کے بارے میں عدب کے موضوعات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کائنات انسان اور جسا چوا تین موضوعات ہیں ان کے اندر ہی تمام شیر و عزب پکرو فلسفہ موجود یہ بات ایک اقتر درست ہے اس لیے کہ کائنات کے بارے میں بھی ہم بہت ہم جانتے ہیں اور جتنی وسطیں ہیں کائنات کی ان پر انسان کئی عربوں سال اگر وہ زندگی روز کی وہ بھی ان وسطوں کا یہ آتا نہیں کر سکتے ہیں ان وسطوں کو بنانے والا وہ جو پاور ہے وہ جو لائک خورس ہے وہ جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے اس کی اپنی وسطوں کو پہلے پا سکتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے اشرف کہا گیا اور اشرف اس لحاظ سے کہ مخلوقات تو ساری ہیں جو خدا نے پیدا کی لیکن سب سے افضل اور اشرف ان میں سے انسان ہیں اور جیسا کہ کہا گیا کہ بچی سے حضرت آدم کی تطریق کی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح ہمارے ہمارے اندر جو روح ہے وہ نور ہے جو خدا کا نور ہے اس کا جزت ہے ہم اسے بھی نہیں پاہ ہمارے کیونکہ اس میں بھی وہی ہوسطیں ہیں جو ہوسطیں خدا لیے تو اس لیے وہ شائر اور عدیب جو عاجزی اور انکسار نمزائرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہ نہیں پاہ میں سمجھ ہوں کہ یہی ایک درست بات ہے یہی ایک سچ ہے جیسا میر نے کہا کہ رہی نہ گفتا میرے دل میں داستہ میری نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زبان یہ تو کارئین کا حال ہے کہ شائر کی ہی زبان نہیں سمجھ سکتے اور وہ جو صحیفے آئے ہیں ان میں جو کچھ رقم ہے اسے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ کئی شریں ان کی روح اور ہو رہی ہیں ورنہ ایک شرح سے کام چل جاتا مانی کا تائیون ہو جاتا کہ ان میں مانی بس یہ ہے لیکن جون جون سائنس ترقی کر رہی ہے انسان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ جو قرآن پاک کا حرم ہے اس پر اور جادہ یقین پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے لئے اتنا ہی آم جتنا کہ جس زمانے میں یہ قرآن اتارا گیا تھا اُس زمانے میں ہا ایک خاتم نبی جن جو بات کی گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ دانش آسمان سے آنی آسمان سے دانش جو آنی تھی وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے سامنے آم مسلمان الحمد اللہ اور ہم اسے پڑھتے ہیں اور اس دانش کو سیکھ اور اس دانش کی شرح جو اپنے عمال چھے کی ہے وہ حضور صلی اللہ اللہ صلی اللہ یہ بھی سب کے سامنے ہیں لیش